بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسنلی مجھے خود ویزے کی ضرورت تھی میں نے دسمبر میں عمرہ کرنے جانا ہے اور میں بڑا پریشان تھا کہ مجھے کس طرح ویزا ملے گا اور بہت ٹرائے کی لیکن ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی آپشن اویلیبل نہیں تھی دو تین دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ویزا آپ آن لین لے سکتے ہیں میں نے ویزا آن لین اپلائے کیا اپنے سویڈیش ریزیجنس پرمٹ کی بیس کے اوپر اور مجھے فوراں انہوں نے ایک سیکنڈ کے اندر ویزا دے دیا تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ویزا آپ لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے فیس بک کے اوپر کہ کائنڈلی ہمیں بتائیں کس طرح ویزا آپ نے اپلائے کیا ہے کون کون سی ڈاکومنٹ ہیں کیا پروسیجر ہے کون سی ویب سائٹ ہے تو ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بنائی ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آسانی سے آپ دو سے تین منٹ کے اندر آپ اپنا سعودی عرب کا آن لین ویزا لیں جس پہ آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں ون یئر ملٹیپل ویزا ہے آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو انجوائے کریں آپ براوزر کھولیں گے اور گوگل ڈاکوم رائٹ کریں گے اور آپ لکھ دیں گے سعودی ای ویزا آپ سعودی ای ویزا لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ڈریکٹلی ویب سیٹ پر بھی جا سکتے ہیں تو میں سٹیپ بے سٹیپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ جائے گی ان کے لیے سارا ایزی ہو جائے گا سب سے پہلے یہ لنک آ رہا ہے تورسٹ ای ویزے کا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تورسٹ ای ویزے والے لنک کو ویزٹ سعودی ڈاکوم ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی فور ای ویزا اپلائی فور ای ویزا پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ سکرول ڈاؤن کریں گے یہ آ جائے گا ہے ایک لنک جی سی سی ریزیڈنس کین اپلائی فور ٹوریزم ای ویزا یہاں پہ اپلائی نو پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ایکسٹرنل لنک اوپن ہوگا بیسیکلی ویزا ڈاک موفا ڈاک جیو بی ڈاک ایس سے ویب سیٹ ہے جہاں سے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس پرمنل ریزیڈنس ہے یو ایس سے یوکے یورپ کی یا پھر ان کے پاس یو ایس سے یوکے اور یورپ کا ویزیڈ ویزا ہے جو ون ٹائم یوز ہوا ہوا وہ لوگ اس ویب سیٹ سے اپلائی کریں گے اور جن کے پاس پاسپورٹ ہیں یورپ یو ایس سے اور یوکے کے وہ لوگ اس ویب سیٹ سے اپلائی کریں گے ویزیڈ سعودی ڈاک کام سے تو موسٹلی لوگ وہ ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں سپلائے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن پرمنٹ ریزیڈنس ہیں یا پھر ویزیڈ بھی ہے تو ہم یہاں بھی جائیں گے یہاں پہ آپ لوگیں نے ریجسٹر پہ کلیک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلیک کر کے آپ نے ای میل دینا ہے پاسورٹ دینا ہے کنفرم پاسورٹ ایمیج کوڈ میں کیپچر دینا ہے اور ریجسٹر پہ کلیک کر دینا ہے آپ کو ایک ای میل آئے گی ای میل پہ اپنے ایکٹیویشن لنک پہ کلیک کرنا ہے اور آپ کا لاغ ان پاسورٹ یہاں پہ آپ نے لاغ ان کر لینا ہے جیسے میں لاغ ان کر رہا ہوں لاغ ان کرنے کے بعد بہت آسان ہے ایک منٹ کے اندر میرا ویزہ آگیا تھا ایک منٹ بھی نہیں میں نے سب میٹ میں کلیک کیا تو رویزہ آگیا تھا یہاں پر آپ ایڈ ایڈ ایو اپلیکیشن پہ کلیک کریں گے ایڈا نیو اپلکیشن پہ کلک کیا آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اگری کرنا ہے الیکٹونک ویزا پروسنگ فی ہے داس ڈالر اور بینکنگ فیز زیرو پوائنٹ فائی آپ نے اس کو اگری کرنا ہے آپ نے پھر نیچے جانا ہے پھر اگری کرنا ہے اگری کرنے کے بعد آپ نے ویزا ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے یہ بھلا پیج اپن ہو جائے گا ویزا اپلکیشن کا آپ نے ویزا ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے جی ٹوریزم ٹوریزم ویڈ سیلیکٹ کیا آپ نے ٹرانسپورٹ موڈ کون سر سیلیکٹ کریں گے آپ بائی ائر جا رہے ہیں بائی لینڈ سو موسلی ہم لوگ بائی ائر سفر کرتے ہیں سعودی مشن ان اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لندن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یو ایسے میں ہیں تو آپ ہیسٹرن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں سویڈن میں ہوں تو میں نے سٹوکم سیلیکٹ کیا اس کے بعد وہی نورمل ڈیٹیلز جو پوچھی جاتی ہیں آپ نے اپنا فیملی نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فرس نیم لکھ دینا ہے ایکس وائی زی جو بھی آپ کا نیم ہے پھر آپ نے ایمیج سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے وائیڈ بیک گراؤن میں میرے پاس پکچر تھی آلریڈی وائیڈ بیک گراؤن کے اندر وہ میں نے سیلیکٹ کی اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کرنٹ نیشنیلٹی پہ تو ہماری نیشنیلٹی پاکستان میں پاسٹ نیشنیلٹی بھی ہماری پاکستان ہے جیسے ہی آپ کرنٹ نیشنیلٹی سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آ جائے گا تین آپشن آ جائیں گی چار پہلی آپشن یہ نہیں لکھی ہوئی یہ اویلی ٹوریسٹ اور بیسنر ویزا فروم دی یونائیٹیٹ سیڈز او امریکہ یوکے اور ون او دی شینجن کنٹریز اور ہیز بین یوزڈ اٹلیسٹ وانس تو اگر ہمارے پاس ان تینوں جگہوں کا کہیں کا بھی ویزا ہے اور ہم نے ایک دفعہ یوز کیا ہوا ہے ویزیڈ ویزا یا بزنس ویزا پھر ہم اس آپشن کو سیلیکٹ کر لیں گے اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس گرین کارڈ ہے یا ریزیڈنس کارڈ ہے تو ہم پرمنل ریزیڈنس کیوں سیلیکٹ کریں گے میرے پاس سویٹن کی پرمنل ریزیڈنس ہے اس لیے میں نے اس آپشن کو سیلیکٹ کیا تیسری آپشن ہے ایف ویلی ریزیڈنس آف اپیریڈ نو لیس دن تری مرس ان تا کنٹری آف کورپریشن کانسل آف دا گلف کنٹریز یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جی سی زی کے اندر رہ رہے ہیں دوبائی یو ای قطر وغیرہ میں تو یہ آپشن ان کے لیے ہے ہم جو لوگ یورپ اور یو ایس اور یو پی میں رہتے ہیں وہ پہلی دو آپشن میں سے کوئی ایک آپشن سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا ویزا نمبر لکھیں گے جو بھی ویزا نمبر ہے ریزیڈنس کارڈ کی ایکسپائری ڈیڈ لکھیں گے یا ویزے کی ایکسپائری ڈیڈ لکھیں گے اس ون کنٹری سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کو کس کنٹری نے ویزا دیا ہے مجھے سویڈن نے دیا ہوا ہے تو میں سویڈن سیلیکٹ کر لوں گا میرے پاس ویسے یو ایس کا ویزیڈ ویزا بھی ہے جو میں نے یوز بھی کیا ہے لیکن میں نے اس کو آپشن نہیں بنایا ہے کیونکہ میرے پاس ویلن پرمنل ریزیڈنس ہے تو آئی گو فور تیٹ اس کے بعد آپ یہاں پہ کوپی آف پاسپورٹ سیلیکٹ کریں گے پرمنل ریزیڈنس آف ویزا اس کی کوپی صرف جونس ہے نا فرس سائیڈ کی جے پی جی یا پی این جی سیلیکٹ کریں گے پاسپورٹ نمبر ٹائپ اس ون گنٹری وہی نارمل ڈیٹیلز یہاں پہ ایک چیز وہ پوچھ رہا ہے کی ایس سے ہوم اڈریس سعودیہ کا ہوم اڈریس تو یہاں پہ آپ جس ہوتل میں رکے ہوئے ہیں یا جس ہوتل کے آپ نے بوکنگ کرنی ہے یا کی ہے آپ اس کا ڈریس ڈال دیں گے پورٹ آف اینٹری میں اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں مدینہ جدہ جا رہے ہیں جدہ تو آپ یہاں پہ جدہ سیلیکٹ کر لیں گے ڈیٹ کی کس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے ایکسپیکٹری ڈیٹ کو ڈیٹ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا ملٹیپل تھری سیسٹی فائیو ڈیریشن آف سٹے نائنٹی یہاں بھی اب وہ آپ سے پوچھے گا دو یو وانٹ ٹو پرفارم عمرہ تو آپ نے یہاں پہ یس پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کیپچا کوڈ ڈال کے سیف پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پیٹ پہ آٹومیٹکلی جائے گا وہ آپ سے پوچھے گا کچھ ڈیٹیلز وہاں آپ نے اپنی ڈیٹیلز دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے دس ڈالر کی پیمنٹ ہوگی ایک پھر دس ڈالر کی ہوگی ایک بارہ ڈالر کی ہوگی انشورنس اور اس کے بعد ایٹی ونڈ ڈالر جونسی ہے ویزا فیس ہوگی جیسے آپ سرمنٹ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس خریباً ایک منٹ بھی نہیں لگتا آپ کے پاس اس طرح سعودیہ کا ای ویزا آن لین آ جائے گا اس کی ڈیریشن نائنٹی ڈیز نائنٹی ڈیز آپ سٹے کر سکتے ہیں ایک سال کا ویزا ہوگا اور آپ اس پر عمرہ وغیرہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کوئی حل چاہیے ہو تو آپ مجھے پرائیوٹ میسج بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ابھی ریسنٹلی میں نے یہ ٹریبل کی چیزیں شروع کی ہیں فورٹی ٹو کنٹریز میں ٹریبل کر چکا ہوں اور پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں اس لئے میرے پاس جو نولیج آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں آپ اس کو آگے شیئر کریں شاید میری ویڈیو کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے رزاک اللہ تھنکیو آپ کو نیکسٹ کسی نئے ویزے کے اندر نئی معلومات کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ پیس